اب بھارت میں کرونا وائرس دباہی مچا رہا ہے اس پر کھلاڑیوں کے تحفظات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اس کے باوجود آئی پی ایل کو ملتوی نہیں کیا گیا ہے کیا اس کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ صرف پیسے کی چمک ہے یا پھر آئی سی سی اس بارے میں سخت فیصلے کرنے کے لیے کترار آئے تیار ہی نہیں ہے اچھے دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جب پاکستان میں ایک کیس آیا تھا دو ہزار بیس میں جب پی ایسر فائیو ہو رہا تھا تو لیگ ملتے بھی ہوئی اسی طرح پانچ چھے کیسز پر ہوئے پر یہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب سے بھارت میں یہ کوویٹ کا ایکسٹرارڈری رائز ہوا ہے اگر آپ دیکھیں کوئی ایک بھی کرکٹر پوزیٹیو نہیں آیا اب تک اس پورے سیناریو میں ایسے تو دیکھیں بائی پیل میں آپ مانیں گے کہ ہے اور اس کی برینٹ پیلیو بھی ہے اور ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ آپ اسی ڈامیننس بھی رہتا ہے بھارت کا ایسی سی اس کی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ بقایا میچز میں بورڈ نے یکم سے 20 جون تک کراچی میں یہ جو کرانے کا اعلان کر رکھا ہے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس تیزی سے ملک میں اب ہمارے پاکستان میں کرونا بے کابو ہو رہا ہے کیا یہ بقایا میچز جو ہیں جو ہمارے پاس ایک ہی ونڈو بچی تھی دانشمندی ہوگی یا ممکن بھی ہو پائے گا بلکل ایسا یہ ہے پی سی بھی حکام بھی اس وقت حالات دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے کیونکہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا اور یقین طور پر پاکستان سپر لیگ جب تین مارچ دو ہزار اکیس کو جب ملتوی ہوا تو ایک بڑا سوال یہ نشان تھا چونکہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ یا پاکستان رہیسہ مل گئے جس نے بڑی مہنس سے تین مارچ دو ہزار نو میں لاہور میں جو سی لنکن ٹیم پر حملہ ہوا اس کے بعد بڑی طویل انتظار کے بعد ٹرکٹ کو پاکستان لے کر آئے اب یہ بہت ہی انپورچنیٹ تھا بدقسمت ہی تھی ہماری اپنی ناہلی بھی تھی کہ ہم انٹرنیشنل پلیئرز کو پاکستان میں جمع کر کے میلا شروع کر چکے تھے اور آخر میں بائیو سیکیور ببل ہم اس کو مینٹین نہیں کر پائے اور ایونچولی کیا ہوا کہ وہ لیگ ہمیں وہاں پر روکنی پڑی اور ملتوی کر دی گئی اب سب سے ایپورٹنٹ تو بھارا یہ ایسپیکٹ ہے کہ اس لیگ کو کمپلیٹ کیا جائے اور اسی طرح پاکستان میں بھی اگر آپ کرونا کے کیسز دیکھیں تو ایک ہے کہ چیزیں خطرے کی جانے بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہیں پر ٹرکٹ جو ہے وہ جس طرح آئی پیل ہو رہا ہے میری تو اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کا ٹرکٹ سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں ٹرکٹ جو ہے وہ اگر بائیو سیکیور ببل مینٹین کر کے وہ اس کی اقراجات اٹھا سکتے ہیں غیر ملکی کھلاڑی کل آپ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے نام اگر ریپلیسمنٹ ڈراف میں اور پک ہو گئے جن میں آندری رسل ہیں مارٹن گوکتر ہیں شاکیب الحسن ہیں عثمان فاجہ ہیں محمود اللہ ریاض ہیں چشارہ پریرہ ہیں یہ سب بھی تو آنے کو تیار ہیں اب زندگی میں ہمیں جہاں کیزوں پر بہت زیادہ ہم نے احتیاط کرنی وہیں زندگی تو ساتھ ساتھ بڑی رہی ہے نا آپ اور ہم بھی اپنا سارا کام کر رہے ہیں تو کرکٹ کو بھی چلنا ہی پڑے گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن آئی تنگ بہت حد تر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے ملک میں صورتحال کیا ہوتی ہے 23 مئی کو جو ہے وہ کھراری جمع ہونے شروع ہوں گے اور یکم جون سے جو ہے وہ اس لیگ کا آغاز ہونا ہے تو اس لیگ کے آغاز سے پہلے حالات کیا ہوں گے آئی تنگ یہ بہت میٹر کرتا ہے پاکستان کروڈ بورڈ کے لیے یقینی طور پر ایک بہت 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 بڑا امتحان ہے کیونکہ دو مرتب ہماری لیگ ملتوی ہوئی ہے اب شاید تیسری گلتی کی گنجائش نہیں ہے اسی لیے غیر ملکی جو فرم ہیں اس کی خدمات آسل کی جاری ہیں بائیو سیکیور کے لیے اب بھارت میں کرونا وائرس دباہی مچا رہا ہے اس پر کھلاڑیوں کے تحفظات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اس کے باوجود آئی پی ایل کو ملتوی نہیں کیا گیا ہے کیا اس کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ صرف پیسے کی چمک ہے یا پھر آئی سی سی اس بارے میں سخت فیصلے کرنے کے لیے کترار آئے تیار ہی نہیں ہے اچھے دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب پاکستان میں ایک کیس آیا تھا دو ہزار بیس میں جب پی ایسر فائیو ہو رہا تھا تو لیگ ملتوی ہوئی اسی طرح پانچ چھے کیس پر ہوئے باٹ یہاں بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب سے بھارت میں یہ کوویٹ کا ایکسٹرارڈری رائز ہوا ہے باٹ اگر آپ دیکھیں کوئی ایک بھی کرکٹر پوزیٹیو نہیں آیا آپ تک اس پورے سینریو میں ایسے تو دیکھیں بائی پیل میں آپ ماننگ ایک ہے اور اس کی برینٹ پیلیو بھی ہے اور ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ آپسی ڈامیننس بھی رہتا ہے بھارت کا ایسی سی پر سارا کچھ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بائی ایک سیکیور ببل کی جو کامیابی ہے وہ اس کے پیچھے اس کی بڑی وجہ ہے آجنگ پاکستان کریڈ بورڈ کو بھی میں سمجھتا ہوں یہی سیکھنا پڑے گا بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان سپر لیک کے جو نکاد ہے بڑی حد تک وہ آئی پیل پہ بھی ڈیپینڈ کر کیونکہ غیر ملکی پلیئرز کی بڑی تعداد پی ایسیل بھی کھیل کے پاکستان آئے گی جن میں ڈیوٹ ملر ہیں عویتی عمران صاہر ہیں دو تی نول پلیئرز ہیں بڑ اگر وہ پی ایسیل آئی پیل کھیل کر کمپلیٹ کر کے پہنچیں گے تو وہ ایک الک صورتحال ہے بڑ اگر آئی پیل ہی نہ ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک لیگ چند دن پہلے ہی خراب ہوئی ہے کووڈ کیسیز اور ہمارے ہاں بھی کووڈ ہمارا میڈیا کر اٹھا کے کوئی بھی انٹرنیشنل چینل اس پر دیکھ لیا ہے یا کوئی غیر ملک نہیں اس کو نظر آئے گا کہ یہاں بھی کووڈ کیسیز بڑھ رہے ہیں یہاں بھی پابندیاں لگ رہی ہیں تو صورتحال کسی کے لیے بھی اچھی نہیں کھیلوں کے لحاظ سے میری رہاہ ہوگی کہ اس واقعے کو ہم کمپینٹس ہمٹ کو جو ہے نا وہ ایک ابیلٹی وائز رکھیں بھارت میں کووڈ کے کیسیز ضرور بڑھیں بھارت پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہیں کرنے دینا چاہیے جو بھی کچھ ہے پاکستان کیا اپنا فوکس پاکستان سپر لیگ ہونا چاہیے سپر لیگ ہونا چاہیے